خبر آپ کو دیں سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف نئی درخواست دائر کر دی گئی درخواست ایڈوکیٹ سائم چودری کے جانب سے دائر کی گئی درخواست میں مجوزہ آئینی ترامیم کو بنیادی حقوق آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافع ہونے کے بنیاد پر کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی درخواست میں استعدا کی گئی کہ اگزیکٹیو کو جانب سے عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم سے روکا جائے ججز کے ریٹائرمنٹ کے عمر سے متعلق آرٹیکل ایک سو اناسی کو بنیادی آئینی دھانچہ قرار دیا جائے قرار دیا جائے کہ حکومت عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری میں مداخلت نہیں کر سکتی درخواست میں وفاق حکومت سپیکر اسمبلی چیرمن سینٹ اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف نئی درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست ایڈوکیٹ سائم چودری کے جانب سے دائر کی گئی درخواست میں مجوزہ آئینی ترامیم کو بنیادی حقوق آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافع ہونے کی بنیاد پر قلدم قرار دینے کے صدا کی گئی درخواست میں اس صدا کی گئی ہے کہ گزیکٹیف کی جانب سے عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم سے روکا جائے ججز کے ریٹائرمنٹ کے عمر سے متعلق آرٹیکل ایک سو اناسی کو بنیادی آئینی دھانچہ قرار دیا جائے قرار دیا جائے کہ حکومت عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری میں مداخلت نہیں کر سکتی درخواست میں وفاق حکومت سپیکر اسمبلی، چیرون سینٹ اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے